پولیس کی نوکری ہے گریفتار تو کرنا پڑے گا مچرم ہوں چان سے مارنا پڑے گا تابر توڑ کمائی کے ساتھ انڈین سینیما کی سب سے زیادہ کمائی کرنے آلی فلم بن گئی جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رادھی اور موسٹ وانٹیڈ بھائی کے چھے دنوں کے ٹوٹل باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں اور جاننے والے ہیں دوستو کی یہ فلم انڈین باکس آفیس پر اور آن لائن پلیٹ فارم پر اب تک کتنے کروڑ کی کمائی کر چکی ہے تو ویڈیو کو لاشٹے تک ضرور دیکھے گا اگر آپ بھی سپرشٹرہ سلمان خان کے ڈاہٹ فین سے اور ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چلی شروعات کرتے ہیں تو دوستو پربودیوہ کے ڈائیکشن میں بننے والی ایکشن تھریلر فلم رادھی اور موسٹ وانٹیڈ بھائی جس میں سپرشٹرہ سلمان خان کا بہترین ایکشن اور ون لائنڈ ڈائلوکس دیکھنے کو ملے ہیں یہ فلم دوستو آڈینس کو کافی پسند آ رہی ہے اور سپرشٹرہ سلمان خان کے فینس اس فلم کو کافی انجائے کر رہے ہیں حالانکہ دوستو اس فلم کو آئیم ڈی بی کی طرف سے کافی کم ریٹنگز دی گئی ہے اس کے باوجود بھی سپرشٹرہ سلمان خان کے اسٹرارڈم کی وجہ سے اس فلم نے انڈین سینیما کے سبھی ریکورڈز کو توڑ دیا اور اپنے شروعاتی چار ہی دنوں میں یہ فلم دو سو کروڑ کا آخڑا پار کرنے والی بولیوٹ کی پہلی فلم بنی بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ پہلے ہی دن اس فلم نے 4.2 ملین ویوز کے ساتھ 104 کروڑ روپے کی کمائے آن لائن مارکٹ زی پلیکس پر کر لی تھی وہی دوستو اس فلم کو اپنے دوسرے دن بھی کافی اچھی آپننگ ملی اور اس فلم نے اپنے دوسرے دن کمائے تھی 46 کروڑ روپے اپنے تیسرے دن بھی دوستو اس فلم کو کافی اچھی کمائے کرتے ہوئے دیکھا گیا اپنے تیسرے دن دوستو یہ فلم 38 کروڑ روپے کمانے میں سفل رہی وہی اپنے چوتھے دن بھی دوستو اس فلم کو کافی اچھے ویوز ملے اور اس فلم نے کمائے 32 کروڑ روپے اس طرح سے دوستو یہ فلم اپنے شروعاتی چار دنوں میں 221 کروڑ سے زیادہ کی کمائے کر چکی تھی اور آن لائن مارکیڈ میں ایک بلاؤگ بشٹر فلم ثابت ہو چکی تھی بتاتے چلے دوستو آپ کو کل ہی اس فلم کے جو اپڈیٹڈ کلیکشن اور ویوز آئے ہیں وہ رہے ہیں 8.9 ملین یعنی کہ یہ فلم لگ بگ 9 ملین سے زیادہ ویوز ابھی تک حاصل کر چکی ہے اور لگ بگ 221 کروڑ سے زیادہ کی کمیں اپنے شروعاتی چار دنوں میں کر چکی ہے کل پانچوے دن بھی دوستو اس فلم کو آڈینس کی طرف سے کافی اچھا ریسپونس ملا اس طرح سے دوستو یہ فلم اپنے شروعاتی پانچی دنوں میں 241 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کر چکی ہے اور انڈین آن لائن پریٹ فرم پر تو ہو چکی ہے ایک بلاؤگ بشٹر وہیں اگر بات کریں ہم لوگ یہاں پر اس فلم کے آن لائن کلیکشنز کی تو دوستو اپنے شروعاتی پانچ دنوں میں اس فلم نے آورسز باکس آفیس پر 23 کروڑ روپے کمائے تھے آج اس فلم کا آورسز میں چھٹا دین ہے اور آج بھی دوستو یہ فلم آورسز باکس آفیس پر لگ بک 3 کروڑ روپے کمائے تھے آن لائن پریٹ فرم کی بات کی جائے تو دوستو زی فائب اور زی فلیکس پر اس فلم کو آج اپنے چھٹے دن لگ بک 7 لاکھ ویوز مل رہے ہیں اور یہ فلم آج اپنے چھٹے دن بھی انڈین آن لائن پریٹ فرم پر لگ بک 16 کروڑ روپے کمائے تھے اس طرح سے دوستو اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ انڈین آن لائن پریٹ فرم پر ہو چکا ہوگا 257 کروڑ روپے کا وہیں آورسز کے 26 کروڑ کی کمائے کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا لگ بک 283 کروڑ روپے اور یہ فلم انڈین باکس آفیس آن لائن باکس آفیس اور آورسز باکس آفیس پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہو چکی ہے اور ان سبھی ہیٹرز کا مو بند کر چکی ہے جو کہ اس فلم کو بھلا برا کہہ رہے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو سلمان کھان کے اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر اگر ڈائریکٹر ریلیس کیا جاتا تو اس فلم کا کلیکشن کتنا ہوتا ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس بولیڈ اور سالک فلموں کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جہن جے بھارت